قرلوس اسمان سریز کو دیکھنے اور چہنے والوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شفی جان چینل پر تمام ناظرین کو ویلکم اینڈ خوش آمدید امید کرتا ہوں کہ ساری ورس خیریت سے ہوں گے ٹک ٹاک اور خوش پاش ہوں گے ناظرین جب سے قرلوس اسمان سریز کے آنے والی قسط کا ٹریلر اپنے وقت پر نشر نہیں کیا گیا تب سے ہر کوئی یہی جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آخر کار آنے والا قسط اپنے ٹائم پر نشر کیا جائے گا یا نہیں اور آخر کار یہ ٹریلر تاخیر کا شکار کیوں ہو گیا جی ہاں ناظرین کلوس اسمان سریز کے آنے والی قسط وان فیفٹی نائن کا ٹریلر تاخیر ہونی کی وجہ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ساتھ ہی ساتھ میں گزرشتہ قسط کے حوالے سے بھی بات کریں گے جس کی ریٹنگ میں کافی زیادہ اضافہ ہو گیا تو ناظرین یہ تمام تر دلچسپ اور بہترین معلومات حاصل کرنے کے لئے آج کی مختصر سی ویڈیو آخر تک لازمی دیکھئے گا ساتھ ساتھ میں ویڈیو کو لائک اور شفی جان چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ کلوس اسمان سریز کے حوالے سے ہر لیٹسٹ اپڈیٹس آپ لوگ کو بروقت مل دی رہیں تو ناظرین اگر بات کریں گزرشتہ قسط کے حوالے سے تو گزرشتہ قسط 158 ہر کسی کو انتہائی زیادہ پسند آئی جس میں کافی بہترین بہترین سین کریئٹ کے گئے اور گزرشتہ قسط کی ریٹنگ بھی کافی بہترین تھی گزرشتہ اقصاد سے کافی زیادہ تھی اور اگر آگے اقصادوں کی بھی ریٹنگ ایسی رہی تو ایک بار پھر سے پرلوس عثمان سیریز کافی بہترین سیریز بن جائے گی ساتھی ساتھ میں اگر بات کریں آنے والی قسط اور اس کے ٹریلر کے حوالے سے تو ناظرین آنے والی قسط کا ٹریلر تاخیر کا شکار اس وجہ سے ہوا کہ آنے والی قسط کی شوٹنگ مکمل طور پر مکمل نہیں ہے جی ہاں ناظرین آنے والی قسط کی شوٹنگ اب تک ادوری ہے اور شوٹنگ چل رہی ہے اور جیسے ہی شوٹنگ پوری ہو جائے گی تو ناظرین آنے والی قسط کا ٹریلر بھی جاری کر دیا جائے گا اور یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ آنے والی قسط کی شوٹنگ اپنے ٹائم پر پورا ہو جائے گا یا نہیں لیکن خیر ناظرین میرے اندازی کے مطابق کافی جلد پورا ہو جائے گا اور کافی جلد ٹریلر بھی جاری کر دیا جائے گا اور قسط اپنے ٹائم پر ہی ہمیں دیکھنے کو مل جائے گا ہیں کمنٹ بوکس میں ضرور بتات چلیں میں آپ لوگوں کی قیمتی کمنٹ کا انظار کروں گا اور آج کچھ بیس نہیں کافی اگر پسند آئیے تو لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر کریں اور اب میں اجازہ چاہتا ہوں ملتے ہیں نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تب تک خدا حافظ